پیچھ ایک اہم جانکاری اور اپنے درشکوں کو دے دیں امریکہ روس میں پرماڑو یدھ کی بھی پوری تیاری ہو چکی ہے دونوں دیشوں کے بیچ نیوکلئر وار کبھی بھی چھڑ سکتی ہے امریکہ روس کی پرماڑو سندھی ہوگی ختم نئی سندھی میں پرماڑو حملے کی آشنگ کا تیز ہے یو ایس پر کبھی بھی نیوکلئر اٹیک کر سکتا ہے روس اور اس بات کی پختہ تیاری پختہ بندوبست کیے جا چکے ہیں منیز جھا یہ جانکاری جو ہم اپنے درشکوں کو دے رہے ہیں یہ دنیا کے لیے کتنی بڑی چنتہ کا سبب دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ درشکوں سے کس طرح سے امریکہ اور روس کے بیچ میں یہ خطرہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھی دونوں دیش ایک دوسرے پر پرماڑو حملہ کرنے کی حالات میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اچھی بات یہی ہے یہی کہہ سکتا ہے آپ کی دنیا کا صوبہ حق گیا ہے کہ دونوں دیشوں نے کم سے کم ایک دوسرے پر پرماڑو حتیاروں کا استعمال اب تک کیا نہیں ہے بلکہ کیوبا کے سنکٹ میں تو لگ رہا تھا کہ اب تو ہو ہی گیا ہے لیکن آج کی تاریخ میں جب روس اور امریکہ کے بیچ میں اداوت سے الگ چین امریکہ کا دشمن نمبر ون ہے تو یہ میری اپنی راہ ہے کہ ابھی فیلال روس اور امریکہ کے بیچ پرماڑو جنگ سے زیادہ روس امریکہ کے لیے پراتھمکتہ چین کو نینترن کرنے میں ہے اور اس لئے آپ دیکھیں کہ لگاتار امریکن پریزیڈنٹ ہو یا پورا امریکن ایڈمنیشٹر اس کا سارا فوکس چین کی طرف ہے بس کیونکہ اس کی کوسس یہی ہے کہ روس اور چین کا کوئی ایسا گھٹ بندر نہ ہو جو امریکہ کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنے بلکل 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 منیش بنے رہے آپ ہمارے ساتھ اور آپ دیکھئے آرمینیا اور ازربائیجان کو لے کر جو شانتی کی اپیل روشیا کی طرف سے کی گئی تھی وہ اب کام نہیں آ رہی ہے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور اب یہی وجہ ہے کہ آرمینیا کے لیے جنگ کے میدان میں روس اتر سکتا ہے اپنی شانتی سے نہ بھیل سکتا ہے اس بات کے پورے آثار نظر آ رہے ہیں کچھ اور اہم ویڈیوز اہم تصویریں ہمارے پاس جنگ کے میدان سے آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن اس بیچ اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ افغان فورس کے ٹھکانوں پر ادھر تالیبان کا بڑا عملہ ہو گیا ہے تالیبان نے افغان فورس کے اڈوں پر برسائیں بم افغانستان کے وردک میں تالیبانی سٹرائک ہوئی ہے یو ایس افغان فورس کو تالیبان نے کھلا چیلنج کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تالیبان نے کس طرح سے سپورٹ کیا تھا امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کے دوبارہ چنے جانے کی دعا مانگی تھی اس کے بعد امریکہ میں یہ بڑا مدہ بنا جو بائیڈن نے اسے بھنانے کی کوشش کی اور پھر امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے نردیش دیے تالیبان پر سٹرائک کے جس میں تالیبانی آتنگ کی سو سے زیادہ مارے گئے اور اب تالیبان نے کھلا چیلنج دے دیا ہے افغان فورس کو اور امریکی ائر فورس کو کسور عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں کسور اس وقت خاص طور پر افغانی ائر فورس اور تالیبان کے بیچ جو جنگ جیسے حالات نظر آ رہے ہیں جس طرح سے ائر سٹرائک کی جا رہی ہے یہ کس دشاہ میں جاتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں سمیر آپ نے بڑا بہترین کوسٹن کیا ہے افغانستان کی بات کی جائے تو ہم سارے یہ سمجھ رہے تھے یہاں پہ اسلامباد میں ایک بڑی ایک خوچ خبری ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بڑا اس کے اوپر دھمال ڈال رہا تھا انہوں نے جو ایک ڈیل کرنے کی کوشش کیا افغانستان اور تالبان اور ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تو اس کا کریڈ انہوں نے مکمل طور پر لے لیا تھا لیکن ظاہر ہے یہ ایک انہولی الائنسہ ایک انہولی ان کے لیگوشیشن تھی جو قطر میں ہوئی ہیں تو ہمارا پہلے بھی یہ خیال تھا کہ تالبان یو ایس ویڈڈور سے کم پر کبھی بھی نہیں مانیں گے اب دو دین دن پہلے جس طرح آپ نے بات کیا ہے کہ انہوں نے بڑا واضح طور پر ایک میسے دیا تھا ٹرمپ آدمیسٹریشن کو کہ آپ اگر ہمارے ساتھ سینسر ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں لیکن جو ابھی اٹیک ہوئے یہ کچھ اور شو کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے معاملات ابھی بنے نہیں ہیں